دیکھ رہے ہیں لیکن اس پیچھ ہم کوٹا کی خبر سے آپ واقف کراتے ہیں آپ کو جہاں پہ خطرے کے نشان سے اوپر ہے فلحال بیراج اور چودہ گیٹ وہاں پہ کھول دیئے کہ ہیں تو اس کی تصویریں اس وقت ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو کوٹا سے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر ہے اس سے پہلے بھی یہ تصویریں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں دراصل یہ اس کلوس اپ تصویریں ہیں جو کس صرف اور صرف آپ فوشنگیاں پہ دیکھ رہے ہیں اس پیچھ ہمارے سیوگی بھاوریس چارن ہمارے ساتھ لائپ جڑ چکے ہیں بھاور تصویریں بہت بھائی ہوئے ہیں ہم نے مونسون کے وقت میں بھی مونسون میڈ میں بھی ایسی تصویریں دکھائی تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ خوفناک اس سے کہیں زیادہ ڈرانے والی جیہاں اس لیے کیونکہ ریما آپ دیکھئے دو جار چھے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب دیش کے دوسرے سب سے بڑے جلاشہ ہے گاندی ساگر کے گیٹ کھولے گئے ہیں گاندی ساگر کے کل پانچ گیٹ کھولے گئے تھے اور کل ہی اس بات کی سماؤنا ہم نے جتا دی تھی کہ گاندی ساگر سے پانے کی نکاسی اور بڑھائی جا سکتی ہے فیلال جو ہمارے پاس اپڈیٹیڈ خبر ہے اب گاندی ساگر کے گیٹ آٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد رانہ پرتاب ساگر جس کا گیارہ سو ستاون پھٹ کا اس طرح ہے قریب قریب لابالب ہو چکا ہے جوار ساگر جس کا نو سو آسی پھٹ جس کا دکتم جلیستر ہے وہ لابالب ہو چکا ہے اور کوٹا بیراج سے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں 854 کا جلیستر ہے کوٹا بیراج کا اور اس وقت جو ہے بیراج لابالب ہو چکا ہے اور بیراج سے بڑی تعداد میں جل راشی جو ہے وہ چمبل لندی کی ڈاؤن سٹریم میں چھوڑی جا رہی ہے یہ ہم ایکسکلوسیو تصویریں فرس انڈا کی سکرن پر دکھا رہے ہیں چمبل کی پوری کی پوری جو ڈاؤن سٹریم ہے وہ پانی سے لابالب ہو چکی ہے اور فلال چودہ گیٹ کھول کر اور قریب قریب سوا دو لاکھ کیو سیک پانی ہے جو کی جمبل لندی کے اندر چھوڑا جا رہا ہے اور گاندی ساگر کے اگر میں بات کروں تو گاندی ساگر سے فلال قریب ایک لاکھ کیو سیک پانی جو ہے وہ ندی کے اندر چھوڑا جا رہا ہے جمبل کی جو چھوٹی پولیا ہے اس پر ٹرائپک لوگ دیا گیا ہے نیچے کی علاقے خالی کرائے گئے ہیں کلیکٹر نے کل بھی کوٹا بیراج کے کنٹرول روم کا دورہ کیا تھا خبر ایک ایک بار پھر سے وہ ریویو کرنے کے لیے آنے والے ہیں پرشاسن الارٹ پہ ہے نیچے علاقے جو ہیں ان کو کھالی کرائے جا چکا ہے اور کوٹا میں اگست انت تک اسی طرح سے برچات ہونے کا انمان ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتا لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اس نجارے کو دیکھنے کے لیے صبح صبح سے ہی یہاں پر جھوٹنا شروع ہو گئے ہیں کتنا خوبصورت نجارہ ہوتا جب اتنا پانی ایک ساتھ چھوڑتا ہے اتنا بڑیا نجارہ کوٹا کا کبھی کہیں نہیں دیکھا گیا نہیں کہیں دیکھ سکتے ہیں اتنا پیارا نجارہ آتا ہے کہ مجھا آتا ہے صبح صبح ہمارا ورننگ واق پہ جانا تھا لیکن لوگوں کا پتہ لگا ہے کہ کوٹا بیراج کے پورے گیٹ کھل رہے ہیں تو ہم یہاں دیکھنے کو آئے کافی مجھا آیا آپ پورے پریوار کے ساتھ دیکھنے ہیں نہیں نہیں میں اکیلا ہی دیکھنے آیا ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں اس کو دیکھ کر کے لیکن سر کتنا خطرناک بھی ہے کیونکہ الیٹ پہ ہے ساری علاقے الیٹ پہ ہے ابھی تو وہ پوزیشن نہیں آئی ہے لیکن اگر گاندی ساگر کے گیٹ اگر اور زیادہ کھل جاتے ہیں اور پھر اور زیادہ اس کے گیٹ اور زیادہ کھل جاتے ہیں تو پھر نیچلی بستیوں میں بارش کی امید زیادہ بڑھ جائے گی پانی بستیاں ڈوبنے کی پوزیشن ہو جائے گی ایسا بہت کم موقع آتا ہے ایسا بہت کم موقع آتا ہے سال میں دو یا تین بار کبھی ایسا موقع آیا کرتا ہے مجھے آ رہا ہے یہاں دیکھنے ہاں آنند ہو رہا ہے آپ نیچلی بستیاں کا زیادہ پانی آیا تو ڈوب جائے گی تو ان کا دھیان رکھنا پڑا ہے اس لیے بس انجوئے ہو رہا ہے چنتائیں بھی ہیں اور ساتھ میں کشیاں بھی ہیں میں پھر سا آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کروں بڑی تعداد میں جل راشی جو ہے وہ کوٹا بیرات سے فیلال چھوڑی جا رہی ہے چودہ گیٹ کھولے گئے اور ریما میں آپ کو یہ بھی بتا دوں برسات کا دور کوٹا میں ایک بار پھٹ سے شروع ہو چکا ہے میرے کیمرمن چھاتے کے ساتھ ہیں کیمرہ بچانے کے لیے اور اگر برسات کا دور چلا اور گاندی ساگر سے پانی کی نکاسی بڑی تو گیٹوں کی تعداد اور زیادہ بڑے گی اور اس استطیق میں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جو یہاں کا ڈیشچارج ہے وہ فیلال دھولپور تک کے آگے کی علاقے میں جائے گا اور آپ دیکھئے کی پورا کا پورا جو چمبل کا ڈاؤن سٹریم ہے وہ اس وقت دوپان مار رہا ہے سامنے چمبل کی چھوٹی پولیا جو کی پوری طرح سے ڈوب چکی ہے ٹریفک اس پر روک دیا گیا ہے حالانکہ بڑی پولیا سے یعطیات لگاتار جاری ہے تو دھولپور تک کا جو علاقہ ہے اس پورے ہم لوگوں کی بات چیت جب سن رہے تھے وہ ساہی تھے سبھاوی کے اس طریقے سے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا پانی سمندر جیسا ماحول نہیں دیکھا ہوگا تو انہیں خوشی ہو رہی ہے لیکن ہمیں نچلی بستی علاقوں کے لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا ہوگا کہ ان کا کیا ہوگا کیونکہ جلستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ بہاو ہے وہ کہیں نہ کہیں خطرے کے سنکیت دیتا ہوا نصر آ رہا ہے لیکن بھاوار اس بیچ ہم نے بیچ بیچ میں کئی دیفعہ دیکھا ہے کہ کوٹا میں جب بھی اس طریقے سے ماحول بنے جب بھی بارش کا عالم ہو تو لوگ گھومنے نکل جاتے ہیں لوگ لطف اٹھانے نکل جاتے ہیں موسم کا اس بیچ آج کو لے کر پٹیکولر کیا کچھ گائیڈ لائنز ہے دیکھئے جیسا میں نے بتایا آپ کو بیراج کنٹرول روم کا کلیکٹر نے کل ہی ویجٹ کیا تھا ساری تیاریاں کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا گیا ہے آگے جو دھولپور تک کا علاقہ ہے اس پورے علاقے کو الٹ پر رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور ہم فرسٹ انڈیا جو بھی درسک اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو خاص کر ندی کے کناروں کی لوگ ہیں ان کو ہم یہ اپ ڈیٹ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ فلال جو ہے وہ دھولپور تک کا علاقہ الٹ پہ ہے چمبل خطرے کے نشان سے اوپر جائے گی چمبل کا جلسطر بڑھے گا اور اسی لیے لوگ جو نچلی علاقے میں چمبل کی کناروں پر ہیں ان کو اوپر چلے جانا چاہیے کچھ اسی طرح کی منادی پرشاہ سے نے بھی کروائی ہے اور جو نشلی علاقے ہیں ان کو خالی کروائی گیا ہے کل سے ہی علاقے خالی کروانے کا دور جاری تھا منادی کا دور جاری تھا اور آج جب پانی کی نکاسی بڑھا کر سوا دولا کیوں سکتے کی جا چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطرہ کتنا بڑھ چکا ہے چمبل کے کنارے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں تو کنارے کنارے لوگ بھی لگاتار جمع ہے اور ساتھ میں کنارے پہ بہت ساری بستیاں بھی ہے اور یہ بھی سچا ہی ہے کہ ندیوں کے کناروں پر تکرمڑوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے تو ایسے سبھی لوگوں کو خاص طور پر ستر کرنے کی ضرورت ہے اور لوگ یہاں پر آپ دیکھنے کی لگاتار پہنچ رہے ہیں ایک سوال اہم یہ بھی ہے کل سے لے کر آج تک کنٹینیو اس خبر پہ فوشنڈیا کی نیسر بنی ہوئی ہے آپ کے ذریعے وقت وقت پہ ہم ویزولز بھی پلے کر رہے ہیں اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں تصویریں بہاں سے کہ کتنی بھائیوہ تصویریں ہیں لیکن کل سے لے کر آج تک کیا دیکھنے کو مل رہا ہے پبلک کے بیچ میں یہ ذرا اپ ڈیٹ کیجئے کیا لگتا ہے آپ کو یہ تصویر دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے یا پھر ڈر لگ رہا ہے نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈرامنا ہے یا اچھا لگتا ہے ڈرامنا نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اپ بھی سورس میں پہنچائے ہیں اس نظر کو دیکھنے کے لیے لیکن اسٹرے لیاکوں میں پانی آئے گا پھر ڈر نہیں لگتا لوگوں کو ڈر سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنند آرہ ہے اس نظر کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ان تصویروں کو اپنے موبائلز میں لوگ قید کر رہے ہیں کیمرو میں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے موسم بھی بڑی ہو رہا ہے اچھا لگتا ہے ایسے چلیے تو آپ نجارے دیکھئے گا لوگ لگاتار چونکہ برسات کوٹا میں ہو رہی ہے تو چھاتوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں لیکن اس نجارے باور ہم لڑتے ہیں آپ کے باس